اگلا جو ہمارا پروگرام ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتا جانا چاہتا ہوں کہ ابھی ایک ستاب پہنے مولے والا ہے حضرت شاید حافظ جلالدن قاسمی حفظ احمداللہ کا اور اس کے بعد خودبہ صدارت بھی ہوگا خودبہ صدارت بھی ہوگا اور انشاءاللہ دارہ یہ ایک نہائی کی مفید خودبہ صدارت ہوگا حضرت شاید حافظ جلالدن قاسمی حفظ احمداللہ کی شخصیت ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے بارہ آپ ہمارے درمیان تشریف لہ چکے ہیں آپ ان کے خطابات سے مستفید بھی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی کتابوں سے بھی لوگ مفیدہ اُڑھاتے رہتے ہیں وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا آپ کا جنوان ہے بداعات اور ان کے دینی اور سماجی اثرات میں نہایتی حضرت شاید حافظ جلالدن قاسمی حفظ احمداللہ سے بزائش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے خطاب سے ہمیں استخدادے کو محبت ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یظلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد النبدو ورسول یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَهُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُم رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَقْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وَخَيْرَ الْهَدِيَهَ دِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْشَرُ الْأُمُورِ مَهْدَثَتُهَا وَكُلَّ مَهْدَثَةٍ بِدَعَ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ظَلَالَةٍ ظَلَالَةٌ فِي الْنَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلْيَوْمَا اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَمْتُ رَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَبِیْتُ لَكُمْ عُلِي سَلَامَ دِينَةً امیر محترم موزو ظلماء اکرام نوجوان بھائیو پیارے بچھو اردان الشماء اور بے عنوان ہے بیداد اور اس کے اثارات ہے تو پہلے بیداد کا معنی سمجھ لیں بیداد کہتے کسی اسی میں جب آپ لغت عربی ڈکشنری کنسلٹ کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہ بیداد بے ڈال این بدعا کے مادے سے بنا ہے یعنی بدعا کا لفظ بدعا سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بیغیر کسی سابق نمونے کے کوئی چیز بنانا کوئی چیز کرنا یعنی پہلے اس کا کوئی نمونہ نہ ہو مثال نہ ہو نظیر نہ ہو کوئی کام کرنا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک صفت بدیع اللہ نے فرمایا بدیع اس سماواتی والرد اللہ آسمانوں اور زمینوں کا بدیع ہے کیا نکلے آسمان اور زمین کا نقشہ آسمان اور زمین کی نظیر آسمان اور زمین کا نمونہ پہلے موجود ہی نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو بغیر نمونے کے بنایا ہے کسی سابق نظیر کے کسی سابق نمونے تو گویا بے دار این کے مادے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ پہلے وہ چیز موجود نہیں تھی بات میں اس کو کیا جانے لگا ہے اسی طرح سورہ احقاف میں اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ کہیے مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے اور جو رسول تھے وہ میرے جیسے نہیں تھے وہ میرے جیسے ہی تھے مجھ سے پہلے یہ نظیر مثال نمونہ موجود ہے جیسے وہ انبیاء تھے بشر تھے اس میں ہی یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی انوکھا رسول پیچھلے جو رسول گزرے وہ میرے جیسے نہیں تھے سابق میں نظیریں گزر چکی ہیں سابق میں مثالیں گزر چکی ہیں انبیاء کے سابق میں نمونے گزر چکے ہیں انبیاء کے تو اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ بیدات کہتے ہیں جس کی کوئی سابق نظیر نہ ہو سابق نمونہ نہ ہو یہ تو بیدات کا لغوی معنی تھا آئیے بیدات کا اسطلاحی معنی سمجھ لیں آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقط کفیتم وکل بیدات الظلال رواح تبرانی فی الموجب الكبیر وقال الحیثم رجال رجال صحیح اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں اور یہ روایت تبرانی موجب الكبیر کے اندر موجود ہے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں الفاظ کہیں ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اتبعوا اتبع کرو ولا تبتدعوا اور بیداتیں مت کرتے بیٹھے ہو بیداتیں مت کرو اس اثر سے کیم معنی ہوں کہ اتبع یا اپوزٹ ہے اتبع کے یعنی جو اتاعت ہے اتبع ہے وہ بیدات نہیں ہے اور جو بیدات ہے وہ اتبع نہیں ہے اور اتاعت نہیں ہے گویا کہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں یعنی جو آدمی اتبع کر رہا ہے یعنی بیدات کر رہا ہے وہ اتبع نہیں کر رہا ہے اتبع اور اتدع ندی اتدع نہیں اتدع بیدات سے جو اتبع کی زیدے یہ ندی کے دو پاٹ ہی آپ اس میں کبھی نہیں مل سکتے جو اتبع ہے وہ اتدع نہیں وہ بیدات نہیں اور جو بیدات ہے اتدع ہے وہ اتبع نہیں یہاں کیا بتایا گیا ہے اتبع این اپوزٹ ہے اتدع آ کے سمجھنا ہے اس کے بعد منع کیا گیا کہ اتبع کرو بیداتیں ایجاد مت کرو بیداتو پر عمل مت کرو اور اس کے بعد تو قرآ ہے فقط کفی تم تو تم کفایت کیے گئے کیا مطلب ایک جملے کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث تمہارے لئے کافی ہے فقط کفیتوں کا مطلب تم کفایت کیے گئے کیا مطلب قرآن و حدیث تمہارے لئے کافی ہے یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں بیدات سے بچنا ہے اور اتبع کے راستے پر چلنا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ قرآن و حدیث کو کافی سمجھ لو جو آدمی قرآن و حدیث کو کافی نہیں سمجھتا وہی بیداتوں کے اوپر چلنے پر آمادہ ہوتا ہے بھی بیداتے کرتا ہے جب ہم کتی بڑی بات کیا گیا حل بھی بتا دیا گیا اتباع کرو بیداتوں کے راستے پر مت چلو ٹھیک ہے طریقہ کیا ہے کہ ہم اتباع کے راستے پر چلیں اور بیداتوں کے راستے سے بچائیں طریقہ کیا ہے فقط کفی تم تم تفایت کیے گئے یعنی قرآن و حدیث تمہارے لئے کافی ہے قرآن و حدیث کو اگر تم مضبوطی سے پتڑے رہو گے تو تم بیدات کے راستے پر نہیں جاؤ اتباعی کے راستے پر اس وقت ٹکڑا ہے اس اثر سے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نصمر بھی ہے آپ نے کتنی باتیں سمجھی اتباع اتباع کی زیدہ ہے جو بیدات ہے وہ اتباع نہیں ہے جو اتباع ہے وہ بیدات نہیں ہے ہمیں اتباع کے راستے پر چلنا ہے بیدات کے راستے پر نہیں چلنا ہے کیسے چلیں اتباع کے راستے پر اور بیدات کے راستے سے کیسے بچائیں بتا دیا گیا فقط کفیتو تمہارے لئے قرآن و حدیث صحیح اس کو کافی سمجھ لو تو تم بیداتوں کے راستے پر نہیں چلو اور اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ کتنی خطرنات چیز ہے کل بیدات کے زونار ہر بیدات گم رہی ہے کیا مطلب گم رہی ہے جانا تو اسے بمبئی اور بیٹھ گیا وہ ایتراباد کی ٹرین پر منزل مقصود پر گمراہ گمراہ بھٹک گیا یعنی جانا تو جنت میں چلا گیا جانم میں that is called زونار کسی زونار کے ذرا کا بھٹک گیا یعنی منزل مقصود سے دوسری طرح پہ پہنچ جانا ہے کل بیدات ان زونار یہ اس اثر کا مفہوم تھا جو میں نے واضح کیا تو بیدات کا ایک اپوزیٹ ضد وہ ہے اتباع اور اتباع کا این ضد این اپوزیٹ ابتدا ہے بیدات ایک حدیث اور بھی ہے اس میں بتایا گیا کہ بیدات کا این اپوزیٹ سنت ہے چلو وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وعن حسان رضی اللہ تعالی عنہ قال مبتدا قوم بیداتا فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلہا ثم لا یعیدوہ الا یوم القیامة رباہ الدارمی کی کتاب العلم حضرت امام دارمی رحمہ اللہ دارمی شریف میں یہ حدیث کتاب العلم میں ملائے ہیں اور حضرت حسان اس ربایت کے راوی ترجمہ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ مبتدا قوم بیداتا فی دینہم اپنے دین میں جو شخص کوئی بیدات ایجاد کرتا ہے تو اللہ نزع اللہ من سنتیم مثلہا یہ دیکھو ایک نقصان کتنا ہے کہ ایک آدمی ایک بیدات ایجاد کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی سے ایک سنت نکال دیتا ہے اب جتنی بیداتیں کرے گا اتنی سنتیں اس کی زندگی سے نکلتی جائیں گے تو مبتدا قوم جس طریقے کی بیدات ہوگی اس طریقے کی سنت اس کی زندگی سے نکال دی جائے اور دوبارہ وہ سنت لوٹائی نہیں جائے گی قیامت تک قیامت تک اس بیدات اس بیدات کے بدلے میں جو آدمی کے ہاتھ سے سنت گئی ہے اس سنت کا لوٹنا قیامت تک ممکن نہیں ہے استدلال یہ کر رہا ہے کہ پہلا اصل جو میں نے پڑھا جسے امام تبرین رحمہ اللہ الموجم الكبیر ملائے ہیں یہ امام دارمی دارمی میں کتاب العلم کے اندر لائے ہیں اس کے راوی حضرت عبدالعمن مصورت اس کے حضرت حسن تو اس میں بتایا گیا کہ ابتداء یعنی بیدات این اپوزیت حیطات کے اور اتبا کے اور اس حدیث میں بتایا گیا کہ بیدات کا این اپوزیت سنت ہے اور یہ بتایا گیا کہ آدمی کوئی بھی بیدات ایجاد کرتا ہے تو اس کی زندگی سے اسی کی طرح اسی کے مثل اسی کے برابر سنت نکال دی جاتی ہے اور سب سے بڑا خطرنات معاملت یہ ہے کہ وہ سنت جو بیدات کی وجہ سے اس کی زندگی سے نکالی گئی ہے پھر قیامت تک وہ لوٹی نہیں ہے اسے لوٹایا نہیں جاتا ہے اس تدلال میں ہم کہاں تک پہنچے لغوی معنی کیا ہے بیدات کا وہ بتایا گیا پھر اس کے بعد بیدات کیا ہے اتبا کی زد ہے یعنی جو بیدات ہے وہ اتبا نہیں اور اس حدیث مالکہ بیدات کائن پوزیس سنت ہے جو سنت ہے وہ بیدات نہیں ہے جو بیدات ہے وہ سنت نہیں تصمینا ہے بیدات میں کیا ہوتا ہے آدمی کسی چیز کو بڑھا دیتا ہے یا دھٹا دیتا ہے اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کیسا کر رہا ہے کافر ہے لوٹ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا چلیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو تفسیر ہے جسے جنیل تبری نے نقل کیا ہے وہ پڑھ لیتے پہلے تبارت اس طرح واعنی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قولو اليوم اکملت لکم دینکم وہو الاسلام قال اخبر اللہ تعالی نبیه والمؤمنین اب یہ عبارت ہم نے پڑھ دیا عربی کی اب ترجمہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے اس قول کی تفسیر کرتے ہیں قولو اليوم اکملت لکم دینکم کیا تفسیر کرتے ہیں اللہ تعالی نے اس آیت میں تین ٹکڑے ذکر کی ہیں اليوم اکملت لکم دینکم یہ فش ٹکڑے ہیں اور دوسرا اليوم اکملت لکم دینکم واتمنت علیکم نعمت دین مکمل نعمت مکمل ورزیت لکم الاسلام دین اسلام سے رازی یہ تین ٹکڑے ہیں ان تینوں ٹکڑوں کی تفسیر کر رہے ہیں کون عبدالعبن عباس رضی اللہ تعالی نے ان کا مقام سمجھتے ہیں میرے خالے کی اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا مناظر مخالف اتنا ہی دلیل لے کر دلائل لے کر بیٹھا ہو ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا اور بڑا مناظر اور اللہ تبارک و تعالی نے حضر بردس علبتہ فرمایا تھا انہیں کے بارے میں رسول کی دعا تھی تو کیوں نہ ہو کہتے ہیں اليوم اتملت لکم دینکم یہاں دین سے مراد الاسلام وہ وہ الاسلام یہ اسلام اور اللہ نے یہ بیان فرمایا تمہارا ایمان مکمل ہو گیا اسلام مکمل ہو گیا اور جب اسلام مکمل ہو گیا اور دین مکمل ہو گیا جب اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے تو اب اس نے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اسلام میں گلاس ہے یہ گلاس پھانے سے پورا بھرا ہوا ہے پیدے گلاس کامل ہے بھرا ہوا ہے اس میں قطرہ بھی ڈالے گا باہر پھینک دے گا پھینکنے کا مطلب سمجھ گا رہا ہے پھینکنے یہ پھول بھرا ہوا ہے اب اس کو جو ہے نا ایک قطرہ قبول نہیں ہے ایک قطرہ بھی ڈالے گا رد کر لوٹ اب ادھر سے آپ نے پھیک ڈالا اور اس نے پھیک دیا تو رد کا مطلب یہ ہوتا کوئی چیز ادھر سے کرو تو ادھر سے پھیک دیا جائے that is called رد اور حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرمی روایت پر وہی لفظ استعمال کیا گیا آئیے وہ حدیث پڑھ لے کے پہلے اب یہاں روکے رہیے اس پوائنٹ پر ہم اس بات کو کہ کوئی چیز ڈالی جائے کامل چیز میں اس کو پھیک دے روح البخاری فی کتاب السلح حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے بخاری شریف کتاب السلح رابعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ترجمہ دیکھیں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو دین میں نہیں ہے جو دین سے نہیں ہے فہو رد تو وہ رد ہے رد کا مطلب ہے ایسے ایسے پھیک دیا گیا ادھر سے آپ نے پھیکا اور ادھر سے ہم نے اس کو رد کر دیا that is called رد یہ مطلب ہے اس حدیث پاک کا دین میں اگر ڈالو گا نا تو وہ رد ہے وہ مردود ہے اسلام برداشت نہیں کر سکتا اس کو وہ اسلام ہے ہی نہیں تو وہ مردود ہے وہ رد کیا ہوا ہے آپ نے ڈالا رد کر دیا گیا اس کو یہ حدیث عائشہ کا مفہوم ہے وہ رد کرنا یہ دیتی ہے آپ نے رد رد کر دیا تو اس حدیث اپروو رد کا مطلب رد ہے وہ اور وہ قطرہ جو آپ نے گلاس میں ڈالا ہے وہ گلاس کے پانی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا یہ اسلام ہے بھرا ہوا گلاس اور جو قطرہ آپ نے ڈالا ہے جس کو پھیک دیا وہ اسلام نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہوا گویا ثابت یہ ہوا کہ جو بیدات ہے وہ اسلام نہیں ہے جو اسلام ہے وہ بیدات نہیں ہے یہ ثابت ہوا اچھا حضرت ابن عباس فرمارو اسے زیادتی کی بڑھانے کی زیادتی جو جیس کامل ہو اسے بڑھانے کی کیا ضرورت ہے وہ زیادتی کو قبول کرے گا وہ ہی کہہ رہے ہیں حضرت عبدالعبن عباس اتمہ اللہ کا مطلب بتا رہے تھا اللہ تعالی نے اس کو تعم کر دیا ہے مکمل کر دیا ہے تو اب اس کے اندر کمی نہیں کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کمی نہیں کر سکتے ہیں اگر کمی بھی کر دیں گے تب یہ بیدات ہے آجا تیسرے وَقَدْ رَضِيَهُ اللَّهُ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام سے راضی ہو گیا ہے جتنا ہے اسی سے راضی ہے اب کبھی ناراض نہیں ہوگا تو جتنا دیا ہے اتنے سے راضی ہے نقطہ یہ ملا کہ جو چیز آپ نے بڑھایا ہے اس سے راضی نہیں ہے گویا اللہ بیدات سے راضی نہیں اور بیداتی سے بھی راضی نہیں سمجھے یہ مطلب اس کا تو یہ ابن عباس رضی اللہ و تعالی محمد کی تفسیح ہے علی و محمد قلقم دین امام شاتبی کے بہت اچھی کتاب ہے کتاب الیتسام اس نے ابن ماجیشون کہہ قول نکل کیا چلی پڑھنے تھے قول ابن الماجیشون سمیت مالکا رضی اللہ و رحمہ اللہ یقود امام شاتبی رحمہ اللہ کتاب الیتسام کے اندر یہ پورا قول ابن ماجیشون کا نقل کر رہے ہیں چلی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ابن ماجیشون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مالک امام مدار الحجرہ اور یہ موتا امام مالک کے جو مصنف ہیں لکھنے والے ہیں کہتے ہیں میں نے ان کو بیان فرماتے سنا ابن ماجیشون کہتے ہیں کن کو حضرت امام مالک کیا غور سے سنیے من تدا فی الاسلامی بیداتن کوئی آدمی دین اسلام میں کوئی بیدات نکالتا ہے اگلا ٹکڑا دیکھیں یاراہ حسنة اور اس بیدات کو بیدات حسنا کہتا ہے سمجھے یعنی وہ کہتا ہے یہ بیدات جو نکلی یہ حسنا ہے وہ کہتے نہیں یہ بیدات حسنا ہے اچھی بیدات ہے کہتے ہیں ایسا آدمی جو کوئی بیدات نکالتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ حسن ہے اس کا خیال یہ ہے یاراہا حسنہ تم اس بیداد کو حسنہ کہتا ہے حسنہ سمجھتا ہے جانتے ہیں کتنی خطرناک بات یہ ہے گویا وہ یہ کہہ رہا ہے زاما کہہ رہا ہے انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں پیغام جو اللہ نے آپ کو دیا تو اس میں خیانت کی ہے کہ ہم کو بتایا ہی نہیں کہ یہ نیکی ہے اس لئے کہ جتنی نیکیاں تھیں اس اب نبی نے بتا دی اب اگر آدمی کوئی ایسی چیز نکالتا ہے دین میں جو دین میں نہیں ہے اور اس کو نیکی سمجھتا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ نیکی نبی نے بتا ہی نہیں گویا کہ یہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن سمجھ رہا ہے کتنی خطرناک بات ہے میں یہ پوچھتا ہوں کفار مکہ کو کیا کہتے تھے امین کہتے تھے اور امانت خیانت کیا نپوزٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی کفار مکہ تو کہے یہ آدمی امین ہے امانت دا ہے اور تم کہتے ہو کہ دیا گیا اور نہیں دیا اس نے خیانت ہے اس لئے کہ امانت کی این اپوزٹ خیانت ہے رسالت میں خیانت کی ہے کفار مکہ تو یہ کہے کہ یہ امین ہے اس کے پاس جو دے دو وہ ایسے ہی لوٹا دیتا ہے یہی تو امانت کا مطلب ہے یا تک کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ آدمی کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا لہذا دشمنی ہونے کے باوجود بھی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے یعنی کافر تو امین سمجھے کہ امانت دار ہے اور یہ بیداتی نبی کو خائن سمجھ رہا ہے کہ آپ امین نہیں ہیں جو دیا گیا وہ آپ نے دیا ہی نہیں خیانت کی آپ نے کہ ایک چیز نیکی تھے آپ نے بتایا نہیں کیا میں بتا رہا ہوں کہ یہ نیکی ہے اتنا بڑا خبیص ہوتا ہے بھی لیتی زامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ اور اللہ کیا فرماتا ہے یہ کہتا ہے کہ رسالت میں نبی نے خیانت کی ہے لین اللہ یقوع کیونکہ اللہ فرماتا یوم اکملت لکم دینکم اب اس کے بعد امام مالک کا جو اگلے ٹکڑا ہے وہ اگلے غور ہے فما لم یکن یومید دینن نبی اور صحابہ کے زمانے میں جو چیز دین نہیں تھی فلا یکن یوم دینہ آج وہ دین نہیں ہو سکتی بتائیے چلا کہ دین وہی مطلوب ہے اور اسی دین پر عمل کرنا ہے جو نبی اور صحابہ کے پاس تھا اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ دین نہیں ہے جو اس وقت دین نہیں تھا آج دین نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کی نئی اجازت کی گئی ہے اسلام نہیں ہے فلا فما لم یکن یومید دینن فلا یکن یوم دینہ جو صحابہ اور نبی کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج دین نہیں ہو سکتا اللہ اس سے کیا قطع چلا کہ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے آمال کو اور ان کے ایمان کو مستمد قرار دیا ہے محتمد علیہ قرار دیا ہے کہ دین وہی چلے گا جو نبی نے دیا تھا دین وہی چلے گا جس پر صحابہ جمع ہوئے تھے یہ مطلب ہے یہ ابن ماجی شروع کا قول ہے نبی اکلیم صلی اللہ علیہ وسلم برابر ڈراتے لیتے تھے چلیئے وہ حدیث پر لیتے جسے امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الصلاة المسافرین بلا ہے لمبی حدیث ایک صفحہ پر ہے پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث اسرح وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نوکال وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نوکال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت ایناہ وانا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جیش يقول صبحكم ومساكم ویقول ثم یقرن بین اسباعیه السبابت والسطا ویقول اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہداء محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الموری محدثاتهم وقل بدات ضلالة سم یقول انا اولا بکل مؤمن من نفسه فمن ترک مالا فلی اہلی ومن ترک دینا نوزیان فعليا فعليا وعليا رواح مسلم في کتاب صلی اللہ علیہ وسلم ایک صفحہ کی روایت تھی پڑھ دی گئی الحمدللہ اور رابی حضرت جابر بن عبداللہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے ہیں کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب جب خطبہ دیتے ہیں تو احمد رب عائنا ہو آپ میں آخر سرخ ہو جاتی ہیں یہ خطاب کا انداز ہے خطابت دنیا کا سب سے مشکل فند ہے ایسے نہیں آتا عمر پوری گزر جاتی ہے تب آدمی خطیب بنتا ہے سمجھ مہا ہے ہر آدمی خطیب نہیں ہوتا آپ کھڑے ہوئے خطبہ جب دیتے ہیں احمد رب عائنا ہو آپ کی آخر سرخ ہو جاتی وَعَلَىٰ سَوْتُهُ اور آپ کی آناس بلند ہو جاتی وَشْتَدَّ غَزَبُهُ اور آپ کا غصہ سخت ہو جاتا ہے یہ اسٹائل تھی بولنے کی انداز تھا بولنے کی اور ایسا بولتے تھے حَتَّكَ أَنَّهُ مُنْزِرِ جَيْشِيَقُولِ سَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ ایسا لگتا تھا جیسے آپ دیر آ رہے ہوں کسی لشکر سے جو صبح یا شام کو آپ کو اپر حملہ آور ہونے والا ہے ایک کمانڈرین چیف کیا بولتا ہے ایک حکمرہ کیا بولتا ہے جب خطرہ دیکھتا ہے کہ صبح یا شام کبھی بھی وہ خطرہ تمہارے اوپر نازل ہو سکتا ہے کوئی لشکر تمہارے اوپر حاوی ہو سکتا ہے حملہ کر سکتا ہے جو اس سے بولتا ہے اٹینشن خوشیار مستعید تیار حیرت جیسے جیسے آپ اسی لشکر سے ڈر آ رہے ہیں جو صبح یا شام منجد کو تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے یہ تو انداز صاحب کے بولنے کا پھر کہتے ہیں راوی کہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا بو اس تو انا و ساتو کہاتے ہیں میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں ایسا ثم یقرونو بین اس باعی اپنی دو انگلیوں کو ملاتے ہیں سب بابا کو اور اس تا کو انگلیوں میں نام معلوم ہے خینصر بنصر اس تا سب بابا یہاں تو یہ سب بابا اور اس تا کو یہ سب بابا ہے یہ اس تا دونوں انگلیوں کو سب بابا اور اس تا کو ایسا ملاتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی چیز ہاتھ کے اشارے سے سمجھانی ہو تو ایسا سمجھا سکتا ہے کیسے سمجھانا ہے ثم یقرونو بین اس باعی ہے سب بابت والا اس تا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا آپ کو اس دنیا سے گئے وہ چودہ سارے چودہ سو سال ہو گئے اس وقت آپ نے کہا تھا اس کا مطلب یہ قیامت بلکل ہمارے سامنے ہے بلکل قریب ہے اور سچ کچھ حقیقی نمید ہے سچا نمید ہے میں سوچتا تھا کہ وہ قوضہ جو ہوتے وہ جو لڑکے بال کٹواتے ہیں میں سمجھتا تھا کہ وہ غیر مسلموں کے ہاں ہوتا ہے کہ پورا بال کٹواتے ہیں اور ایک ایسے چھوڑکی چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا سا بال چھوڑ دیتے ہیں وہ قوضہ ہے آج دیکھو امتی مسلمہ کے بچوں کو دیکھو سب کٹوائے رہتے ہیں یہ قوضہ ہے میں حیرت میں ہوں کہ اس وقت لوگوں کو کس طریقے کے بال بنوانے ہوتے تھے کٹوانے ہوتے تھے آج دیکھو بلکل قوضہ جو ہیر اسٹائل ہے قوضہ کی وہ بلکل آج لڑکوں کو دیکھ لیجی سب مقتلع ہے اس میں اہلِ حدیث بچوں کو بھی دیکھا گیا وہ سارے اہلِ بچے اس طریقے کا بال بنواتے ہیں یعنی بالوں کو ادھر چھوڑا کر لیتے ہیں یا چھلا لیتے ہیں اور اس کے بعد اوپر کوئی بال چھوڑ دیتے ہیں دیکھو کٹوانے ہوتے ہیں یہ حیرت ہوتی ہے کہ غیر مسلم تو غیر مسلم مسلمان اور وہ بھی اہلِ حدیثوں کے بچے بھی اس میں ملوہ حدیثوں کو فضہ کے تھے پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ سب سے بہترین بات سب سے بہترین کتاب سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین اصوہ نمونہ جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے اب دیکھیں آپ حدیہ کے مقابلے میں حدہ کے مقابلے میں سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کے مقابلے میں لائے گیا وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا سب سے بورا کام جو ہو سکتا ہے وہ دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے آپ نے فرمایا کُلُّ بِدَاتِن زَلَالَ جو چیز نئی ایجاد کی جائے وہ زلالت ہے وہ گم رہی ہے یہاں بھی دیکھیں حدہ کے مقابلے میں لائے گیا اس کا مطلب ہے بِدَات این اپوزیت ہے حدہ کے جو حدہ ہے وہ بِدَات نہیں ہے جو بِدَات ہے وہ حدہ نہیں ہے یعنی نبی کی جو سیرت ہے وہ بِدَات نہیں جو بِدَات ہے وہ نبی کی سیرت نہیں جو حدہ ہے وہ بِدَات نہیں جو بِدَات ہے وہ حدہ ہے تو کتیا پوزیت ملے آپ کو اتبا کی زید ہے یہ سنت کی زید ہے اور حدہ کی زید ہے ہدایت نبی کی سیرت اس کا مطلب ہے جو بِدَات کے راستے پر چال نبی کی سیرت کے اوپر نہیں چل لائے گا یہ مطلب ہوا اس کے بعد آپ نے فرمایا انا اولا بکل مؤمن من نفسی میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں عزیزوں تو جو کوئی مال چھوڑے وہ اس کے اہل کے لیے ہے اور کوئی قرض وغیرہ چھوڑ دے یا چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ دے تو ان کی کفالت اور ان کی تربیت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے یہ پوری حدیث تھی جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب و صلاة المسافرین مسلم شریف میں لائے اور اس سے استقلال یہ کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران برابر بیداز سے دراتے رہتے تھے کہ یہ سنت نہیں ہے یہ ہدا نہیں ہے اس طرح سے یہ اتبا نہیں ہے برابر آپ اس خطرناک چیز سے دراتے رہتے تھے شرک سے زیادہ درائیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداز سے کتنی خطرناک چیز ہے آدمی زندگی پر گناہ میں مقتلہ رہے توبہ کا دراتہ کھلا ہو رہے لیکن بیداتی ایسا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اگر بیدات چھوڑتا نہیں دلیل دلیل یہ حدیث پر وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قارا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد حجبت توبتاں صاحب کل بیدات رواہم طبرانی فی الموجم الاوسط حضرت امام طبران رحم اللہ اس حدیث کو موجم اوسط کے اندر لائے ہیں اور راوی حضرت انس بن مالک ہیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم اشاہد فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے توبہ کو چھپا دیا ہے ہر بیدات کرنے والے آدمی سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر توبہ کو کسی آدمی سے چھپا دیا جائے تو توبہ اس کو ملے گی بے چھپا دیا گیا اب وہ دھونڈا توبہ ہے کی rocky اللہ تعالیٰ نے توبہ کو چھپا دیا ہے اور اللہ جس کو چھپا دے وہ چیز ملتی ہے کیا دھونڈنے سے بلکل نہیں اللہ تعالیٰ نے بیدات کو چھپا دیا ہے کس سے بیداتی سے اس کا مطلب اگر دھونٹنے بھی لگے گی تو اس کو ملے گی نہیں کوئی ایسا توبہ کی توفیق نہیں ہوتی یہ خطرناک چیز ہے بیداتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی یہ سب سے خطرناک بات ہے ایک بیداتی کے لئے لہذا ہم ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ ہم کبھی بیدات کے قریب نہ جائیں بعض لو یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلا چیزہ نبی کے زمانے میں نہیں تھی سائیکل نہیں تھی آس سائیکل پر گھوم رہے ہو یہ تو بیداتی چلیے اس کا بھی جوابت حدیث سے لے لیتے حدیث حدیث اس طرح وعن آئشت رضی اللہ تعالی عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمی اصواتا فقالا ماہاہذین اصوات قالو ان نخل یعبرونہو یا رسول اللہ فقالا لولم یفعلو لسلح فلم یعبرو آمین فصار الشیسا فذکرو ذالک لنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا کانا شیئا من امر دنیاکم فشانکم بھی و اذا کانا شیئا من امر دینکم فالی رباو احمد فی مسندی حضرت امام احمد انہم رحمہ اللہ اس حدیث کو ہے صحیح مسند احمد کے اندر لائیں روایت پوری پڑھ دیئے عزت عائشہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے کچھ آواز نہیں سنی کچھ آواز نہیں سنی آپ نے فرمات کیا آوازیں کیسی ہیں یہ آوازیں کیسی ہیں تو کہا کہ اللہ کے رسول لوگ خجور کی تابیر کر رہے ہیں این سے تابیر نہیں تی علیہ زباب تابیر تابیر کا مطلب امپرگنیٹ تو امپرگنیٹ یا تو پوڑی نیٹ یعنی عمل زیرگی کرنا یا امپرگنیٹ کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ نر خجور کے زیرے کو مادہ خجور کے ساتھ ملا کر کے شجر کاری کرنا اس کو تو پولینیٹ تو وہ پولینیٹ کرتے تھے یا امپرگنیٹ اس کو عربی میں تابیر کہتے وہ جو خجور اگرہ لگاتے ہوں ام کو معلوم ہوگا اس کو گابہ کرنا بھی بولتے ایسا تو کہے اللہ کے رسول وہ پولینیٹ کر رہے ہیں امپرگنیٹ کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے مونس خجور اور مذکر خجور پھر عمل زیرگی کرنا اس کو پولینیٹ کرنا اگر یہ نابی کریں تب بھی خجور اچھی آئے گی یہ دیکھو ایک نکتہ یہ ملا کہ یہ دنیا بھی کام ہے یہ خجور کو پریگنیٹ کرنا امپریگنیٹ کرنا یا نہ کرنا یہ دنیا کا کام ہے صاحب اکرام ہوئی کرتے تھے اس طریقے سے خجور لگاتے تھے آپ نے فرما کہاں نہ کریں تو کیا فرق پڑتا ہے سالوہ تب بھی ٹھیک ہو جائے گی اب کیا کیا نبی کی بات مان کر کے انہوں نے اس سال تعبیر نہیں کی وہ حمل زیرگی نہیں کیا انہیں وہ اسے ہی لگا دیا پوری کی پوری خجور ردی آئی دیکھیں شیسمہ نے ردی خجور تو پوری کی پوری خجور ردی آئی اب سب کے سباقے نبی کیمس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا کہ اگر امپریگنیٹ نہ کیا جائے تب بھی فصل اچھی آئے گی فصل پوری تباہ ہو گئی اللہ کے رسول آپ نے جیسا کہا تھا ایسا ہم نے کیا لیکن فصل تباہ ہوئی آپ نے قصود بتایا اذا کان الشیئم من عمر دنیا فشانو کم بھی دنیا کا معاملہ ہے تو تم وہ دنیا بھی معاملہ مجھ سے زیادہ جائے یا شیئم من عمر دینکم معاملہ دین فیلیہ تو کہیں جانے کی ضرورتیں میری ہی طرف آنا ہے پتہ یہ چلا کہ معاملہ دو طریقے کا ہوتا ہے ایک دنیا ایک دن کا معاملہ آیا ایک دنیا کا معاملہ آیا اب یہ دنیا کا معاملہ نبی نے جب بتایا تو کامیاب نہیں ہوا ہو اچھا ایک نکتہ یہ بھی ملا نبی عالم الغیب نہیں ہوتا اگر عالم الغیب آپ ہوتے تو کبھی بھی منع نہیں کرتے اس لیے کہ جان بوجھ کر کے کوئی نبی کوئی نقصان نہیں کرتا کسی کا جی اس سے یہ معلوم ہوا فسارہ شیئ سکتے پوری کی پوری فضل تباہ ہوگئے جب شکایت کی گئی فضل میری بات ماننے کی ضرورت نہیں اور اگر کوئی دین کا معاملہ آئے تو دین کے معاملے میں صرف میری ہی طرف لوٹنا ہے فائلیا اور کہیں جانے کے لئے اس میں تقلید کا رد ہے تقلید کا رد کیسے کہ دین کا معاملہ آئے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلا کی طرف پلٹو فلا کی طرف پلٹو فلا کی طرف پلٹو صرف آپ نے کہا فائلیا میری ہی طرف پلٹتا ہے اس لیے کہ concealer دوسرا کوئی رسول نہیں ہو سکتا اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میری طرف اگر نہیں پلٹے گا کہیں جائے گا تو بیدات میں مقتلع ہو سکتے ہیں یہ فعیلی یہ آپ کی کا تو یہاں دین اور دنیا کا معاملہ ہے جسا جس کے اندر الگ کر دیا گیا ہے دنیا کا معاملہ تم اس سے زیادہ جانتے ہو لیکن دین کا اگر معاملہ آ جائے تو پھر میرے ہی پاس آنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا معاملہ جو دین میں نہیں ہے دین سے بتعلق ہے وہ اس کے اندر دین کے اندر ایجاد کرتا ہے تو یہ احداث کی دین ہے یہ ممنوع ہے دنیا کے معاملہ آپ ترقی کریں نئی نئی چیزیں ایجاد کریں یہ بیدات نہیں ہے اس کو بیدات نہیں کہتے بیدات دین کے اندر بیدات اگر دین کے اندر اس کی ممانعی تھی یہ مردود ہے اور عمل اگر ہو تب بھی کوئی ایجاد کر رہے ہیں تو بیدات آئی کوئی عمل بھی کر رہے ہیں جس پر رسول کی مہارنہ ہو وہ بھی ریجیکٹڈ ہے دلیل دلیل یہ حدیث پر اخبرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من امل عملا لیسا علیہ امرنا فورد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث عمل کے بارے میں ایک احداث کی دین کے بارے میں اور یہ عمل کے بارے میں کتاب صلی اللہ علیہ مسافری میں کہ جو آدمی کوئی ایسا عمل کرے گا من امل عملا کوئی ایسا لیسا علیہ امرنا جس پر ہمارا حکم نہ ہو جس پر ہماری مہر نہ ہو فہو رد انتو مردود ہے چاہے وہ عقیدہ ہو چاہے عمل ہو کوئی بھی چیز ہو جس پر نبی کی مہر نہ ہو جو نبی نے بتایا نہیں اور آدمی اس کو کر رہا ہے تو وہ بیدات ہے دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر کے چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہو یا عمل سے متعلق ہو یا جو کوئی اہدا صدی دین پہلی روایت کے اندر جیو کتاب صلی اللہ بخاری میں اور یہ روایت عمل سے متعلق من عامل عامل اور دونوں روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیداتیوں کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے اگر بیدات دیکھے تو کیا کیا جائے ایک آدمی بیدات کر رہا ہے کیا کر رہا ہے ایوہ حدیث دیکھ لیتا حدیث حدیث اسرح معانی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی باثہ اللہ فی امت قبلی الا کان له من امته حواریون و اصحاب یا خذون بسنتی و یا اقتدون بی امری انہا تخلف من بعد خلوف یا قولون ما لایفعلون و یا فعلون ما لای امرون فمن جاہدہم بی ادی فو مؤمن و من جاہدہم بی لسانی فو مؤمن و لیس وراء ذالک من ال ایمان حبت خردل رواہ مسلم فی کتاب ال ایمان حضرت ایمان میں مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب ال ایمان میں لائے کتاب ال ایمان میں لائنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہاں بیدات کا بیان ہوا ہے اس کا مطلب جو بیدات ایمان کا انپوزٹ ہے اس کا مطلب ایمان سے باہر ہے وہ چیز یعنی وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو بیدات کو اوپر عمل کر رہا ہو بیدات نکال لاؤ اس لئے امام مسلم رحمہ اللہ یہ حدیث جو بیدات سے مطلق ہے اس کو کتاب ال ایمان میں لائیں ترجمہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ماں من نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی امت قبلی ان کے کچھ صحابہ ہوتے تھے حواری ہوتے تھے جو آپ کے اوپر ایمان لاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے ان حوارین کا جو نبی انبیاء جو پہلے گزرے ان کا کام کیا ہوتا تھا نبی کے ساتھیوں کا یا خوزون ابی سنتی نبی کی سنت کو اپنے اپنے نبیوں کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِ اور نبی جو حکم دیتا تھا اس کی اقتداء کرتے تھے مانتے تھے اس کو اس کے اوپر چلتے تھے اچھا تو یہ سلف تھے سلف تھے اب خلف آ رہے ہیں خلف ثُمَّنَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِمْ خُلُوبُ خلف کی جس سلف گویا کہ یہاں سلف کا ذکر نہیں لیکن اپوزیس سے معلوم ہوا الْأَشْيَعُ تَتَبَيَّنُ بِأَزْدَدِهَا تو یہاں خلف کا ذکر ہے اس کا مطلب سلف کا ذکر یہ انڈر اسٹوڑ ہے وہاں موجود ہے وہ اگر کوئی کہے سلف کہاں ہے سلف اس حدیث تو اس کے ذکر ہے انڈر اسٹوڈے ہو تو سلف کیا کرتے تھے انبیاء اکرام کے ساتھی اور حواری یہ یا خضون ابی سنتی مضبوطی سے ان کی سنت کو پکڑتے تھے اس کی سنت کو اپنے نبی کی اور ویقتدو نبی امری جو بولتا تھا نبی اس پکڑتے تھے سُمَّنَا تَخْلُفِ مِنْ بَعْدِمْ خُلُوف خُلُوف آئے پھر بعد میں سلف کے بعد خلف آئے یہ کیا کرتے تھے یہ نئی نئی چیزیں کرتے تھے ایسی بات کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے جن چیزوں کا حکم نہیں دیا جاتا تھا وہ کرتے تھے یہ یہ بیداد کرنے کا حکم نہیں دیا گیا وہ کرتے بیٹھ رہے ہیں اب ان کے ساتھ کیا کرنا ان کے ساتھ جو ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے اور جو زبان سے جہاد کرے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن زبان سے جہاد کرے وہ مومن اگر آدمی ایسا نہیں کرتا وَلَيْسَ وَرَا أَذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلِن تو سمجھو اس کے دل میں رائے کے برابر بھی ایمان نہیں تو چاہ کرنا بیداد کو روک دینا آدمی اپنے اپنے موقف سے اپنے اپنے رسائی سے بیداد سے لڑنے کی کوشش کرے اور مٹانے کی کوشش کرے ہاتھ سے زبان سے تقلیب یہ جو نبی کے دمانے میں نہیں تھی صحابہ کے دمانے میں نہیں تھی اس سلسلے میں ابن عبیل ازہیں کھانفی عالم ہیں جن کی شرح عقید واسطی ہے یہ شرح عقید تحاویہ امام تحاوی کی جو کتاب ہے عقید تحاویہ اس کی شرح کیے انہوں نے ماتن جو تحاویہ اور شعرہ اس کے ابن عبیل ازہیں اس کی بہت ساری gloves شروعات بھی آ گئی تو اور انہوں نے یہ جو ہدایہ ہے میں نے چاروں جلدے پڑھی ہیں ہدایہ اولائین ہدایہ اخرین دیوبندیوں کی پڑھاؤوں تو میں نے چاروں جلدے پڑھی ہیں ہدایہ اولائین بھی ہدایہ اخرین بھی چاروں جلدے میں نے پڑھی ہیں تو اس کے اوپر ان کی ایک تعلیق ہے انہی کی ابن عبیل ازہ کی تو انہوں نے جو ہے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ تقلید دو طریقے کی ہوتی ہے ایسا ایک آدمی جو بہت اچھا سمجھایا انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ ایک آدمی چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کرتا ہے میں اس امام کی تقلید کرتا ہوں لیکن کل مسئلہ ایسا آ جائے اور دیکھیں کہ میرے امام سے زیادہ قوی اس آدمی کی دلیل ہے تو اپنے امام کی بات کو چھوڑو اس مسئلے کو لے لے دوسرے آدمی سے جس کے پاس اس مسئلے پر قوی دلیل ہے کہتے ہیں یہی تو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے بڑی اچھی بات کوئی آدمی اگر کسی امام کی تقلید کرتا ہے لیکن کوئی ایسی بات آ گئی کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہ اس کے امام کے علاوہ جس آدمی کے پاس وہ مسئلہ گیا ہے اور وہ اس سے قوی دلیل لگتا ہے اس کو چھوڑ کر کے اس کو مان لیتا ہے اپنے امام کو وہاں چھوڑ دیتا ہے قوی دلیل کے وجہ سے احسن بات ہے اچھی بات ہے اچھا اس کے پر خلاف کوئی آدمی ایک ہی امام کو ایک امام کوئی مانتا تھا تقلید کرتا تھا لیکن دوسرے امام کی بات آ گئی اور دیکھا کہ اس امام کی بات زیادہ قوی ہے دلائل اس کے پاس زیادہ قوی ہے تو اپنے امام کی بات کو چھوڑ کر کے اس امام کی بات کو لے لیتا ہے لیکن ایک آدمی متاسب ہوتا ہے کسی ایک امام کے اوپر اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ دیگر احمد کے بعد دیگر لوگوں کے پاس اس مسئلے پر اور مضبوط دلائل موجود ہے لیکن وہ کہتا ہے میں اپنے امام کے مسئلک سے ایک انچ ہٹنے کے لئے تیار نہیں اس بارے میں امام تاہوی بولتے ہیں زالن جاہلن ایسا آدمی گم رہا ہے اور جاہل ہے اور اس آدمی سے توبہ کرائی جائے استطاب امین ہو اس آدمی سے توبہ کرائی جائے اگر توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک اور نا قتلا اس سے مارک دیا جائے کیوں اس لئے کہ وہ کافر ہوگے بولتے ہیں کیسے اور اس کو سمجھا رہے ہو سمجھا رہے کیسے سمجھا رہے کہ اگر کوئی آدمی اتنا متاسب ہو جائے اپنے امام کے اوپر کہ وہ دیکھتے ہوئے بھی کہ میرے امام کی دلیل کمزور ہے محفف کمزور ہے دوسرے لوگوں کی دلیل مضبوط ہے اس کے اوپر دلائل اچھے ہیں اور پھر بھی ڈٹا رہتا ہے تو اس نے کیا کہ یہی تو کیا نا کہ اس نے اس امام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منزلے میں لاکر کھڑا کر دیا ہے یہی تو کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحاوی رحمہ اللہ کے جو شعر ابن عقید تحاویہ کے انہوں نے یہ بات لکھی اور حقیقت پہ یہ ہے کہ بہت ہی شاندار بات ہے اچھا بار بار یہ سوال آتا ہے کہ بیداتی کے پیچھے نماز کا کیا معاملہ ہے بیداتی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے کی نہیں پڑھ سکتے اور وہ بخاری شریف کے ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں روایت نہیں ہے ایک قول ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو امام بخاری کی صحیح بخاری جب کھولیں گے کتاب الازان کونسے چپٹر کھول آپ نے کتاب الازان ازان کا چپٹر اس پر وہ ایک باب باندھ رہے وہ باب ہے اور اس کے تک ترجمت الباب لا رہے تو باب کیا ہے باب امامت المفتون والمبتدعی یہ باب ہے باغی کا مفتون بانے فتنے میں مبتلا ہوا ہوا یعنی باغی دوسرے والمبتدعی یعنی وقت کے حاکم سے خروج کرنے والا باغی that is called مفتون تو باب امامت المفتون والمبتدعی بیداتی کی امامت کیسی اس کے پیچھے نماز پڑھنک کیسا باغی کے پیچھے نماز پڑھنک کیسا یہ باب باندھتے ہیں ترجمت الباب کیا لارہ ہے قول الحسن حسن فرماتے ہیں وہ دیکھو یہ ترجمت الباب وہ تو باب ہے وہ باب امامت المفتون بخاری شریف پیسے سب سمجھو نہیں آتی جی 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 ترجمت الباب یہ فقاہت برا ہے حیرت انگیز ہے حیرت انگیز ہے جی تو باب باتیں یہ باب ہے باغی کی امامت کا اور بیداتی کی امامت کا ترجمت الباب دے رہے ہیں وَقَالَ الْحَسَنُ سَلِّ وَعَلَيْهِ بِدَاتُهُ نماز پڑھ لو اس کی بداعات کا ویڈاتی کے پیچھے نماز پڑھ لو اس کی بداعات کا ویڈاتی کے پیچھے نماز پڑھ لو آپ اس کے بعد حدیث لا رہے ہیں اس کے تحت دیکھو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب ہوئی زمین کی اوپر صحیح بخاری ہے جی باب دیکھو باب و امامت المفتون والمبتد پھر ترجمت الباب پھر حدیث لا رہے ہیں باب ترجمت الباب پھر حدیث حدیث کیا لا رہا ہے اس کے تحت وہی حضرت نصیب مالک والی اسما و اطیع اپنے امیر کی اطاعت کرو اس کی بات سنو اگرچہ وہ حبشی ہی کی کیوں نہ ہو اور ایسا بدصورت حبشی جس کا سر کشمش کی طرح ہوئے اس کے بھی بات تمہیں ماننا ہے اس کے بھی بات ماننا ہے آپ نے کیا سمجھا کیا سمجھا سمجھنا یہ ہے کہ یہ بات ایسے حکمرہ کے تحت ہے جو جاہل آدمی ہے یا نیا نیا بھی اسلام لائے ہیں نیا نیا حکمرہ ہوا ظاہرے پڑھا لکھا نہیں ہے اور اس کو حکمرہ بنا دیا گیا ہے خلیفہ بنا دیا گیا ہے اب ظاہرے پڑھا لکھا نہیں ہے تو کبھی کبھی امامت میں بیداتی کر بیدات کا ارتکاب کر دے گا کہہ رہے یہ ٹھیک ہے معافو انو اس کے پیچھے نماز پڑھ لو اس کے پیچھے نماز پڑھ لو ابھی نیا نیا حکمرہ ہے خروج کیسے کرو گے تم اس کے پیچھے تو اگر یہ کہیں بیدات کا ارتکاب کر دے رہا ہے تو چونکہ اطاعت اور سماعت کرنی ہے آپ کو لہٰذا اس کے پیچھے نماز پڑھ لو پڑھنے میں کوئی ہے یہ حکمرہ کے بارے میں ہے اس کے خلاف خروج کرو گے تو انتشار پیدا ہوگا جی یہ مطلب ہے اس کا تو باپ دیکھو پھر تم ایسے حدیث سمجھ میں نہیں آتی یہ چلو سلیوالی بیداتو اتنا آسان ہے سمجھنا لوگوں نے پوری عمر لگا دیا اس کے پیچھے تو آپ کیا دیکھنا ہے باپ دیکھنا ہے باب امامت المفتونی والمکتر ترجمت الباب نماز پڑھ لو اس کے بیداتو سے کہا کس کے بارے میں ہے یہ حکمرہ کے بارے میں ہے وہ جو جاہل ہے اور نیا نیا حکمرہ بنا ہوا ہے ظاہر ہے اس سے شریعت کی زیادہ معلومات ہے نہیں جیسے تاتاری ہوتے تھے تاتاری اسلام لے آئے ہو وہ کیا معلومات تھی شریعت کی ہو گئے اب خروج کیسے کرو ہے لہذا اس کو ابھی چھوڑ دو اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو انتشار نہ کر آج کل کے جو بیداتی ہیں کیا کہنا اس کے بارے میں وہ اصول حدیث جو وہ اپلائی کرنا پڑے گا کہ بیدات کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک بیدات مشرکہ ہے ایسا دیکھو کہ وہ شرک کرنے والی بیدات ہے وہ شرک کر رہا ہے قبروں پر سجدہ کر رہا ہے بغیرہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں یہ بیدات مشرکہ ہے شرک کرنا ویرولا کے سامنے سجدہ کرنا بیدات مشرکہ ہے اور ایک ہے بیدات مکفیرہ ایک ایسی بیدات ہے جو آدمی کو کافر بنا دیتے جیسے کہے کہ جیسے ابھی شیخ نے بھی بتایا بات چیزیں ایسی ان لوگوں کی کہ بلکل اسلام سے خارج کر دیتے ہیں آدمی ہے کہ نیچر ہی سب کچھ کر رہا ہے کوئی اس کائنات کا خالق نہیں ہے جو کچھ ہے وہ فطرت کر رہی ہے نیچر وہ نیچر کر رہا ہے اور فطرت کر رہی ہے اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے یہ بیدات مکفرہ ہے اسی طریقے سے جیسے کوئی شیعہ جو ہے وہ حلول الہیت کے قائل ہیں کہ الہ یعنی معبود اللہ تو نعوذ باللہ کسی آدمی محلول کر جاتا ہے حضرت علی میں حلول کر گیا یہ شیعوں کا بات شیعوں کا عقیدہ ہے تو یہ عقیدہ رکھنے والا یہ بیدات مکفرہ کا کافر ہو گیا ہے تو ایک ہے بیدات مشرعہ کا آپ دیکھیں کہ قبروں پر صدق شرک کر رہا ہے یہ نیچر ہی سب کچھ کر رہا ہے اللہ تعالی حلول کر لیتا ہے بات صوفی ہے صوفیوں کی جو ایک پوری جماعت ہے وہ جیسے حلول کے قائل ہیں وہ لوگ تو ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے اس لیے کہ یہ بیدات مکفرہ ہے اور اگر بیدات مفسقہ آدمی کو فاسق بنا دے فاسق کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ لیکن دو شرط کے ساتھ ایسی بیدات جو فاسق بنا دے رہے آدمی کو دیکھا یہ جائے گا بیدات کے لیے بلا رہا ہے اپنی بیدات کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے اور چلو دعوت نہیں دے رہا ہے لیکن ایسی باتیں کر رہا ہے ایسی چیزیں لے رہا ہے جسے اس کے بیدات کی تائید ہوتی ہو تو ایسے آدمی کے پیچھے یا ایسا آدمی بھی بیداتی ہے لہذا ایسے بیداتی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے اب آپ پورا دیکھ لو کس کے پیچھے نماز پڑھلا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ہے بلکل واضح ہو گیا مشرق اگر ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں بیدات مقفرہ کھاگر مرتقب ہے کہ کفر نازم آ رہا ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں اور بیدات مقفرہ سے کہا فاسق بنا دیا جا رہا ہے وہ کسی ایسی بیدات کے ذریعے جو اس کو فاسق بنا دے دیکھا جائے گا اپنی بیدات کی طرف دعوت دے رہا ہے آؤ یہاں ملتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں بابا کیا سب ملتا ہے تو دائی لابیداتی ہے دائی لاشرق ہے لہذا اس کے پیچھے نماز جائز نہیں اور ایسے لوگ جیسے ابن عبیلیز نے کہا کہ امام کے اوپر اس طریقے سے ڈٹا ہوا ہو اور اتنا متعصب ہو یا تاسب بواحدت بواحد معین کوئی معین ایک آدمی ہو اور اس کے اوپر اس طرح ڈٹا ہوا ہو اتنا متعصب ہو کہ اور دیگرہ امام کے پاس دلائل کے دلائل موجود ہوں اس کو نامان کر کے اسی کو اوپر ڈٹا ہوا جبکہ اسے معلوم ہے ان دلائل کے اندر ضعف ہے اگر اس کے اوپر ڈٹا رہتا تو اس نے اس امام کو نبی کے منزل میں کر دیا اگر اس طریقے کی تقلید موجود ہے تو اسے مقلدین کے پیچھے نماز جائز نہیں بیداتی کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھتا جی دلیل میرے پاس ہے دلیل دلیل یہ حدیث پر اس حدیث کو ایسے ہی کتاب السلام کے اندر ہے ابو دعوش شریف کے اندر ہوا یہ مجاہد کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا ایک مسجد میں گیا دیکھو ایک حصول دے رہا ہوں اس حدیث کے آئینے میں اس حدیث کے تناظر ہوں ابن عمر متبہ رسول اللہ اتنی اتباہ کی چاہت تھی ان کے اندر کہ نبی نے کہیں بیٹھ کر کہ اگر اس تنجا بھی فرمایا ہے تو اس تنجا نہ لگی ہو تو وہ بیٹھ جاتے تھے کہ نبی نے یہ بیٹھ کر اس تنجا کیا اللہ اکبر تب اللہ نے انہیں عزت دی بیدتی کیا کرتا ہے جو ہے نہیں دین میں وہ نکالنا ہے تی خطرناک بات ہے اب حضرت ابن عمر جیسے متبہ رسول ایک مسجد میں گئے اور جب پہنچے تو وہ جو موزن تھا اس نے تصویب کی اور راگی کو شک ہے کہ یہ نماز زہر کی تھی یا آسر کی تھی غالباً موزن جو تھا اس نے تصویب کی تصویب تے سے واو یہ بے آپ نے مابود پڑھے ہیں کیا پڑھے ہیں تو بعض بعض لوگ ہی پڑھے ہیں جی تو چونکہ ابو راوت کی حدیث ہے یہ تو اس وجہ سے میں نے انہوں نے مابود کہا تو تصویب کا مطلب یہ ہے کہ ایک مطلب دو مطلب میں بتا رہا ہوں ایک مطلب تو یہ ہے کہ فجر کی ازان میں جو حیاء علیہ السرہ حیاء علیہ الفلاہ کے بات جو پڑھا جاتا ہے السلاة خیر من النو یہ جائز ہے درستہ یہ ثابت ہے نبی سے یہ تصویب اب اس نے کیا کیا زہر میں اور عصر میں زہر یا عصر میں تصویب کر دی السلاة خیر من النوم السلاة خیر من النوم اگر ایسا بول دے رہا ہے زہر میں یا عصر میں تو یہ تصویب ہے بیدات ہے اس لیے کہ اس کی اجازت صرف فجر کی نماز میں ہے سمجھ جائے ہیں ایک تصویب کا مطلب تو یہ ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ موزن نے ازان دے دی اور ابھی دیکھ رہا ہے کہ لوگ جو ہے ادھر ادھر ہیں مجد میں آنے رہے تو ازان دینے کے بعد موزن ابھی اقامت نہیں ہوئی ہے تو کہے قد قامت السلاة قد قامت السلاة تو یہ تصویب ہے یہ بیدات ہے یا باہر آدمی کرے ہوئے ہیں یا ابھی آنے السلاة 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 جامعات تو یہ جو کلمات ہیں اگر وہ کہہ رہا ہے ازان و نماز کے درمیان تو یہ سب کی سب بیدات ہے اس کو تصویب بولتے ہیں آج دیکھو ازان سے پہلے ازان کے بعد کتنی چیزیں جو ہے لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں حضرت گاگا کر پڑتا ہے فجر کی نماز میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کبھی فجر کا وقت ہو گیا سوچو اب اتنا پریشان کرتا ہے وہ اب کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے ازان دلوائی ہے کہ ایک دفعہ شاہی دربان سے اعلان ہو گیا جس کو آنا ہو آئے جس کو نہ آنا ہو بھار میں جائے اعلان ہو گیا اللہ کو محتاج سمجھ رکھا ہے کہ مسجد میں لوگ آئے اس کی عبادت کریں ارے اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا حال تو یہ ہے کہ پوری کائنات اگر اس کی نافرمان ہو جائے تو اس کی عزت میں ذرہ برابر کمی ہونے والے نہیں مانتے ہیں جس کو اہل حدیث مانتا ہے جس کو سمجھ کر مانتا ہے جے اور پورے دنیا کا ذرہ ذرہ سارے انسان اس کے تابدار بن جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالی کی عظمت میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والے نہیں تم کس کو بلا رہے ہو ارے توا تیرا فائدہ ہے نہیں ہے سوتا رہے بھال میں جائے اے یہ فجر کا بھا اب دیکھ گار ہے دوسروں کو سنت نہیں پڑھنے دے رہا اب یہ آدمی تصریف کر رہا ہے صلات صلات قطقامت صلات قطقامت صلات صلات جامعہ تم کچھ بھی بولائے تصریف کیا اس نے حضرت عبداللہ امی نبر کہنے لگے وہ جو سات میں تھے کہا گو خرج بنا اس مججد سے نکلو نماز نہیں پڑھنا ہے اس مججد میں نماز نہیں پڑھنا ہے یہ بیدہ تھا دیکھو ایک معمولی بات ہے بظاہی رہی ساتھ نماز کیلئے لوگوں کو بلا رہا ہے ایسا کلمہ استعمال کا جو نبی کے دور میں نہیں تھا صاحبہ نے اس کو دیکھا ہی نہیں تھا سمجھا ہی نہیں تھا کہ ایسی بھی چیز ہو سکتی ہے ارے کہا خرج بنا تو بھی میرے ساتھ نکل خطبہ نکل وہ یہ نہیں کہا کہ میں نکلنا کہا خرج بنا تو بھی میرے ساتھ نکل ہم سم نکلتے ہیں ایک ساتھ فائنہادی بیدہ کیوں دلیل دی فائنہادی بیدہ اس لئے کہ بیدہت کا ارتکاب کر رہا تو بیدہتی کے مسجد میں بھی نماز نہیں ہوتی یہ معلوم ہوئے یہ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ بیدہتی جو پیچھے تو چھوڑو اس مسجد کے انجل جسے بیدہت کا ارتکاب ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے تیار نہیں یہ ہے بیدہت کتی خطرناک چیز ہے آئیے حضرت بہت ہی پہری روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ صدیق کائنات میں نے یہ بات دیکھی کہ شرک اور بیدہت یہ دونوں خطرناک چیز ہیں بہت خطرناک چیز ہیں اور جانتے ہیں انتہائی بنیادی حدیث ہیں یہ سب حضرت عائشہ سمروی ہیں اللہ کیا ہوا جتنی بھی بنیادی حدیث ہیں سائے کی حدیث حضرت عائشہ سمروی ہیں کی نبی کے سائے تھا حضرت عائشہ سمروی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے مرگ چکے ہیں آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آگئی ہے حضرت عائشہ سمروی ہیں آپ کے سائے تھا حضرت عائشہ سمروی ہیں میرا پورا لیکچر ہے اس کے اوپر الحمدللہ اور نبی کو غائب کا علم نہیں تھا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمروی ہیں یہ کتی ختم پڑھ دوں حدیث ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من حدثک انہ محمدن رآ رب فقد کذب وہو یقول لا تدر کل افسا ومن حدثک انہو یعلم الغیب فقد کذب وہو یقول لا یعلم الغیب اللہ ربال بخاری فی کتاب التوحید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو تم سے یہ کہے کہ نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو دیکھا چھوٹ بولتا ہے وہ اس لیے کہ استدلال میں آئی اتنا کہنا کافی تھا دلیل میں ہے آیت لا رہی لا تدر کل افسا ہے اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی دنیا میں مرنے کے بعد جنت پر تو دیدار ہو گیا اللہ جب دیدار کے بعد آتی ہے تو دل سے اچھلنے لگتا ہے کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھو کسی خوبصورت عورت کو دیکھو کسی خوبصورت سین کو دیکھو کسی خوبصورت بلڈنگ کو دیکھو کسی خوبصورت چیز کو دیکھو تو کیسا اچھا لگتا ہے کسی خوبصورت وادی میں چلے جائیں وہ کہتے ہیں یہ جنت عیشہ ہے جنت جیسی ہے کشمیر ایسے نہیں بولنا چاہیے کیوں جھوٹ ہے یہ اس لیے کہ جنت تم نے دیکھی نہیں تم کیسے کیسے جنت جیسی ہے تم نے جنت دیکھی ہے اللہ ہوگا تصور بھی نہیں کر سکتے آنکھوں نے دیکھا نہیں کانوں نے سنا نہیں سننے اور دیکھنے کی بات تو چھوڑی ہے دل میں خیال بھی نہیں گزر آیا جنت کیسی ہوگی یہ جنت ہے کہتے ہیں یہ جنت جیسی کہنا نہیں چاہیے غلط ہے کہنا جھوٹ بولتا ہے جنت دیکھینے تو جنت نشان کیسے جنت دیکھینے تو جنت نظیر کیسے ایک ساپ کہتے ہیں کشمیر کے بارے میں اگر فردوس بر روئے زمین ہمینستو ہمینستو تو یہی ہے یہی ہے جھوٹ بولتا ہے اس لئے کہ اس نے جنت دیکھی نہیں جنت دیکھی نہیں اللہ تعالی نے جنت تیار کہا اللہ کوئی کونہ مل جائے وہ آدمی بوڑھا نہیں ہوگا کچھ کالے رہتے کچھ پیلے رہتے کچھ داڑی باڑی نہیں ہوتی داڑی باڑی نہیں ہوتی جردن مردن ہوتی یہاں تو وہ پھیرتا رہتا ہے ریزر پھیرتا رہتا ہے پھیرنے کے ضرورت نہیں اسے ہی اس کو کر دیا جائے گا داڑی باڑی نہیں ہوتی اس کے بال خوبصورت رہیں گا پورا منظرگری نے جنت کا اور کپڑے بھی کس رن کے ہرے سیابن خوز رن ہرے اس لئے کہ جنت کے ہرے منظر سے وہ ٹیلی ہونے چاہیے نا منظر ہونے چاہیے آہ جنت ہے اللہ پڑھو قرآن میں جنت کیسی ہے تو کونسی روایت ہم نے ابھی پڑھی ہاں ہاں ایک روایت میں نے پڑھی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جو بنیادی روایت ہی شیرک اور بدات کے راتب سب آپ سے مروی ہیں صدیت کے کائنات سے اللہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت اب دیکھتے ہیں روایت روایت اس طرح یہ آجوری نے اپنی کتاب الشریعہ کے اندر اس حدیث کو ذکر فرمایا پہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا جس آدمی نے کسی بداتی کی توقیر کی اس کو عزت دی تو اس نے اسلام کو گرا اسلام کی امارت گرانے پر اس کی مدد کی یعنی بداتی کی توقیر نہیں ہوتی دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی سخت بات لا رہی ہے نبی علیہ وسلم کے بداتی کے ساتھ کسی تعظیم کا معاملہ نہیں ہو کدھیں بداتیوں کے ہم لوگ تعظیم کرتے ہیں فقد آن آلہ حجم الاسلام یہ دیکھیں اس طریقے کی اور جہاں تک دنیاوی اثرات ہیں برے اس کے دیگیں چڑھتی ہیں کھرائی جاتا ہے اور وہ بھی غیر اللہ کے نامنصوب کرتی ہے مال کا زیادہ مال ضائع ہوتا ہے توبہ نصیب نہیں ہوتی مال ضائع ہو جاتا ہے عقیدہ خراب ہو جاتا ہے عمل خراب ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خیانت کا عزم لگاتا ہے اتنی ساری باتیں ہیں اس بیداد کی ایجاد میں کہ آپ اگر بیداد کی حقیقت کو اور اس کے برے اثارات اور برے سمرات کو اگر سمجھ لیں تو کوئی آدمی بھول کر کے بیداد کے قریب بھی نہیں جائے گا اپنی خطرناک چیز ہے تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے ہمیں ڈرائیا ہے اسی طریقے سے ہمیں بیداد سے بھی ڈرائیا ہے ہر خطبے کے اندر کوئی خطبہ ایسا شاید ہو جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو بیداد سے ندر آیا تو یہ بیداد کے اوپر چند چیزیں تھیں اچھا اس کے اثارات بھی کیا ہوتے ہیں ابھی میں نے کہا نہیں ایک استدلال پر ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں جو اتبا ہے وہ اتدہ نہیں ہے جو اتدہ ہے وہ اتبا ہے جو رسول سے ثابت نہیں ہے وہ بیداد ہے اب چلی ہے ایک حدیث پر لکے بعد کو ختم کرتے حدیث حدیث اسرح وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال طلق رکانت ابن عبدیزید اخو بنی المتلیب امرأتا ثلاثا فحزنا علیہ حزنا شدید قال فسعاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیفہ طلقنا قال طلقتا ثلاثا قال فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما تلک واحدة فرجائن شد قال فرجاها فقان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما یارا انمت طلاق اندقل لتو اور اندباو احمد فی مصنع دی مصنع دیمت کی روایت پوری پوری پڑھ دی دی اور یہ روایت صحیح ہے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ رکانہ ابن عبدیزید تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمانہو نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی اور پھر بڑے غمگین ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس آئے کہا کہ اللہ کے حسل میں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی آپ نے فیڈ کلیر کیا فسالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی فتن لگتا کئی سے طلاق دی قالا تلق تو ہاں في مجلس واحد ایک مجلس میں قالا فقالا في مجلس واحد یہ بھی کلیر کیا آپ نے تین طلاق دی ایک مجلس میں قالا نام ایک مجلس میں تین طلاق دی قالا فین نمائیت الکباہ دیتے یہ ایک ہی طلاق دی فرجائنشی چاہے تو لوٹا لے قالا فرجائنش اس نے رجوع کر لیا یہ دیکھیں رجوع کر لیا یہاں تین طلاق کے بعد کیا کیا ہوتا ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں باقی ہے مفتی صاحب خود اپنے آپ کو پیش کر دیتا خرچہ نہیں لگے گا پچیس تیسے دار روپر میں ہی کر دیتا ہوں حلالہ کر دیتا ہوں یہ حلالہ مورہ وجہ ہے یہ حلالہ نہیں ہے بلکہ زینہ ہیں یہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حوالہ اگر کوئی دیتا ہے حضرت عمر کی توہین کرتا ہے اس لئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس طریقے کا حلالہ کرنا ہے انہوں نے بس ایک پابندی لگا دیتی کہ اگر تین طلاق کسرے سے لوگ دینے لگے اب اس عورت کو یہ قریب نہ جائے ہوگی طلاق اب یہ کہنا کہ وہ حلالہ کرواتے تھے پھر اس کے بعد اس کے لئے جائز کر دیتا ہے یہ نہیں بات ہے یہ ثابت نہیں ہے یہ تو زینہ ہیں تو یہ تمام کی تمام میں جو چیزیں جو اتباع نہیں ہوں سب بیداد کے زمرے میں آتی ہیں تقلید ہو چاہیے یہ ساری چیزوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بیداد کے برے اثرا سے محفوظ رکھیں وآخر دوانا الحمدلہ